السلام علیکم میں نے جاوید اقبال ایوان پائیتھن کی سیریز میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کچھ ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پائیتھن ویڈ ڈیٹا سائنس اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو پہلے کلیر کرلوں کچھ لوگ جو نئے یوزر سے جنہوں نے پائیتھن میں یا یونیسٹی میں پائیتھن نہیں پڑی اور ڈیریکلی پائیتھن سیکھنا جاتے ہیں تو پہلے بات تو یہ کہ ڈیٹا سائنس کیا ہے اب ڈیٹا سائنس is a study of ڈیٹا ہم کسی بھی ڈیٹا کو study کرنا چاہتے ہیں یہ terminology ہماری اس purpose کے لیے ہم جو ہے ڈیٹا سائنس پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کیا ہے is a study of ڈیٹا ہم کسی ڈیٹا کو study کرنا چاہتے ہیں کیوں study کرتے ہیں what it represent and how it can be turned into available resources in the creation of business اب کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہم اس ڈیٹا کو کیسے ایک valuable resources بنا سکتے ہیں کسی کمپنی کے بزنس کے لیے اب جو فوریز اپنا ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے بہت زیادہ ڈیٹا آتا ہے جیسے ہم نوملی filter لگاتے ہیں excel کے اندر تو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو مجھ میں filter لگا لیتے ہیں ہم نے filter کر دیا فوریز اپنا ہمارے ایک cold ring بنانے والی company ہے جو اسے کے لیے ہم دیکھنے جاتی ہے area wise کے کس ڈیٹا میں کونسی cold ring زیادہ پی جاتی ہے پیپسی ہے مرینڈا ہے کوک ہے تو کس ایریا میں کونسی cold ring زیادہ پی جاتی ہے اس کے پاس کیا ہوگا اس کے پاس ڈیٹا ہوگا جو area wise جو sale show کر رہا ہوگا اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا جو brand ہے اس کو ساتھ میں show کر رہا ہوگا تو وہاں پہ ہم نوملی filter لگا لیتے ہیں اور filter لگا گیا ہم کہتے ہوئے area filter لگا دیا پھر ہم نے جو ہے وہاں پہ cold ring کو filter لگا دیا تو ہمیں پتہ لے کہ کتنے لوگ جو ہے کتنے count کا method لگا دیا اس کے ذریعے میں دیکھ لے کتنے لوگ یہاں پہ use کر رہے ہیں daily جو ہے وہ یہ والی cold ring پیتے ہیں کہاں زیادہ پیتے ہیں تو اگر ان کو صحیح accurate data مل جائے گا تو جنی سے مطلب ہے کہ وہ اپنی sale اس area میں زیادہ کر سکتے ہیں کہ ان کے مطلب ہے یہاں پہ اس چیز کی زیادہ demand ہے یہاں پہ اس چیز کی demand کام ہے تو اس طرح یہاں پہ publicity کی ضرورت ہے اور یہاں publicity کی ضرورت نہیں ہے جہاں الڈی لوگ اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح یہاں پہ اس کی quantity بڑھا دی جائے اور جبکہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہو رہی use نہیں ہو رہی وہاں پہ جو ہے وہ اس کی publicity کے جائے اور جہاں پہ ایک چیز اگر use ہو رہی ہے تو اس طرح دوسری جس کے اگر وہاں پہ مارکٹ کم ہے تو وہ مارکٹ جو ہے وہ اس کے ساب سے اس data کو دیکھتے ہوئے وہ آگے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے business کو کیسے ہمیں develop کرنا ہے تو اب excel میں بہت زیادہ ہے تو اس طرح وہاں پہ excel میں کام کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا اگر ہمارے پاس non-structure data ہے ہمارے پاس کوئی data بکھرا ہوا ہے مختلف شیٹوں میں موجود ہے تو وہاں پہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے ان سب data کو collect کرنا اور وہاں سے اس طرح کی resources نکالنا جو کہ company کے business کے لئے بہتر ہو تو پھر اس طرح کا data ہمارے پاس ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے python یا کسی بھی programming language, all language وغیرہ کی جس کے ذریعے سے ہم اس data کو ایک اچھے organized form میں لے کے آتے ہیں یعنی large amount of structure and unstructured data to identify patterns can help an organization in cost. یعنی increase efficiency, recognize new market opportunities and increase the organization's competitive advantage یعنی وہ data کے ذریعے سے وہ یہ سب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس data بہت زیادہ ہے اور unstructured form میں ہے جس اس کا ہمیں structure form میں اگر ہو تو چلو پھر بھی مناسب ہلے کہ unstructured form کے اندر یا different sheetوں بھی موجود ہیں different طریقے تو موجود ہیں اس میں کوئی column ایک جیسے نہیں ہے اس کو filter کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے پہلے تو ہمیں اس کو manage کرنا پڑتا ہے پھر اس کو structure form ملانا پڑتا ہے structure form ملانے کے بعد پھر ہمیں اس data کو میں filter کریں گے اور اگر data بہت زیادہ ہے تو filtration بھی مشکل ہو جاتی ہے تو پھر جو ہی کام جو ہم excel میں کرتے ہیں وہ اگر اس data بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر unstructured form میں ہوتا ہے پھر ہمیں جو ہے ہمیں کوئی ایسا tool چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اس میں سے اپنی مطلب کے مطابق چیزیں نکال سکیں تو پھر یہ کہلاتی ہے data science The data science field employ mathematics, statics and computer science discipline and incorporate techniques like machine learning, cluster analysis, data mining and visualization اب data science کے ثلاثم کیا کر سکتے ہیں mathematics کے فارمولے لگا سکتے ہیں states کے فارمولے لگا سکتے ہیں اس لئے computer science کے discipline سے ان کو use کر سکتے ہیں technique ہمارے پاس incorporate techniques machine learning ہمارے پاس cluster analysis data mining visualization graph کے شکن میں data کسی کو دکھا دیا جائے گا تو اس کے لئے بہت آسان ہوگا اس کو سمجھنا as compared to اگر اس کو میں ایک data کی فارم میں اگر data دیں گے تو اس کو ٹونڈنا اور اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا لگا کہ میں graph بنا دیتا ہوں جیسے brand wise کہ اس area کے اندر ہم نے اچھے area دے دیا اور پھر brand دے دیا اس area میں اس brand کتنی demand ہے اس brand کتنی demand ہے اس ساتھ میں Legion پاس کر دی Legion میں ہم نے بہت ایزی ہوگا جو ہم excel میں بھی کرتے ہیں لیکن بات وہ ہی آجاتی ہے کہ اگر data آپ کو بہت زیادہ اور uncluster form میں تو excel میں وہاں پہ حملی بہت مشکل کھڑی جاتی ہے تو اس purpose کے لئے پھر ہم data science ہمیں یہ ساری variety پروائیڈ کرتا ہے چاہے وہ data structure form میں ہو چاہے unstructure form میں ہو چاہے data کم ہو چاہے data بہت زیادہ ہو جیسے big data ہے بہت زیادہ data آپ کے باس آ رہا ہے تو دین اس صورت میں پھر ہمیں data science ہی کی requirement ہوتی ہے جس کا ذریعہ سے ہم اس data کو اپنی مطلب کے مطابل available data بنا سکتے ہیں پھر میں ایک بات کرتا ہوں کہ big data and data science hold a case to the future ہم میں سمجھتا ہوں دنیا یہ کہتی ہے کہ big data data science جو ہے آپ کا basically future ہے ہمارے پر جو ہے ایک وقت آئے گا کسی اور اسی بھی کام ہو رہا ہوگا اور باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو data science is important for better marketing companies are using data to analyze their marketing studies and create better advertisement اور اس کے ذریعے سے وہ بہترین advertisement کر سکتے ہیں ان کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا کسی جگہ پر انہوں نے ایسے جگہ پیسہ لگا دیا جہاں ہم اس کو پتا ہے کہ وہ اس جگہ تو اس کی مارکیٹ اٹھیں نہیں سکتی ہے تو بلا وجہ کا پیسہ لگا دیا لیکن اگر وہ اس data کو ان کو صحیح مینوں مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ صحیح مینوں پیسہ لگی ہے تو ایڈوڈائزمنٹ وغیرہ ساری چیزیں کمپنی کے مفاد میں جائے گی تو data کے against میں وہ decision ہوں گے تو وہ بہتر decision ہوں گے اور اس کے against میں ان کو بہتر output ملے گا تو اس لئے کہتے ہیں کہ big data data science ہمارے پاس ہے جیسا میں ایک بات کرتا ہوں گوگل کا data ہے اب گوگل کا data کو اگر میں آپ کو ایکسٹ کی فارم میں کسی کو دے دوں گا اس کو filter کر دو کہ ایک مثال ہے بھی کراچی ہے یا پھر ایک مثال ہے کوئی بھی country ہے کوئی بھی city ہے امریکہ ہے کوئی بھی country xyz ہے تو اس مطلب ہے اس city میں کس کی ریمان ہے وہاں پہ لوگ کی جو ہے وہ شہریت کیسی ہے لوگ کے لوگ کیسے ہیں ان کے رینسن کیسا ہے اگر میں اس کو filter کرتا ہوں country wise city wise تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگر گوگل کا data اگر کسی ہاتھ میں ہوتا ہے اگر excel میں وہ کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس پر پر پہنس کے لئے data science ہی ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے وہ سرہ کام ہو سکتا ہے پھر ہم آ جاتے ہیں python کی ضروری ہے python data science کیلئے کیوں ضروری ہے دیکھیں python in last chan years کے اندر python میں جو ہے جو variety آئی ہے جس کا گینس میں python جو ہے اس وقت number one ہے data science کے حوالے سے کیا چیز تھی میں اسے بات کرتا ہوں python is one of the valuable skills needed for a data science کیریئر پائیتن is one of the most essential data science language it's fairly easy to learn یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ بہت آسان ہے پڑھنا ہے آسان ہے اس کو آسانی سے اس کا سائنٹیکس ہیزی ہے انگلیش کا سائنٹیکس ہوتا ہے جس کو اگر ایک مثال ہے کوئی ادنیان ڈیبلیپر جو اتنا زیادہ جو ہے ڈیپ میں جا کے پروگرامنگ نہیں کرنا جاتا وہ بھی اس پر آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے اس پر کام کر سکتا ہے it's free کوئی چارجز نہیں ہے اپن سورس یعنی free of cost ہے many companies are using it and it has a tons of powerful statistics and data visualization libraries اس کے اندر اتنی libraries ہیں visualization کی اور اتنی variety ہے اس کے اندر libraries ہے اور library سے ذریعے سے جو اس کو variety ملتی ہے کہ آپ ہر طرح کی visualization chart graph ہر طرح کی جو ہے وہ visualization کر سکتے ہیں اور ہر طرح کا data آپ جو ہے اس کو graph وغیرہ کی شکل میں assign کر سکتے ہیں in one sentence if you are looking for a data science carrier sooner or later you have to learn python اب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے کہ اگر short form میں کہ بھئی اگر آپ نے data science کی field میں رہنا ہے اپنے اس کو carrier بنانا ہے تو آج نہیں تو کل آپ کو python جو ہے اس کو study کرنا پڑے گا python پہ کام کرنا پڑے گا اب python میں کیسے کام ہوتا ہے کونسی libraries ہیں تو چند اگر میں بات کہتو تین اس کی best اور main important libraries ہیں python کی data science کے لیے کونسی ہے پانڈاز نمپائے اور متلو اب پانڈاز کے library ہمیں ملتی ہے نمپائے کے library اس کے ذریعے سے ہم data science کا جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اب یہ تینوں libraries کیا ہوتی ہیں یہ ساتھ سامنے سمجھاؤں گا اب میں اس میں جب آپ کے پاس پانڈاز اور نمپائے کی library یعنی نمپائے پانڈاز are great for exploring and playing with data اگر میں اسے data کے پر کام کرنا چاہتا ہوں اس کو data کو ہم filter کرنا چاہتے ہیں data کو valuable resources بنانا چاہتے ہیں اس کو structure بنانا چاہتے ہیں تو اس پر بس کے لیے ہمارے پانڈاز اور نمپائے کی library چلتی ہے جبکہ متلوب کی library بیسکلی visualization کے لیے ہوتی ہے کہ ہمیں graphs کی variety provide کرتی ہے جس کے ذریعے سے ہم graph اگرہ بنا سکتے ہیں اور یہ بیسکلی جو ہے متلوب اس پر بس کے لیے استعمال ہوتی ہے جبکہ پانڈاز اور نمپائے ہمارے پاس جو ہے وہ data کو explore کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے اس پر work کرنے کے لیے ہم اس استعمال کرتے ہیں پھر آتے ہیں پانڈاز کے بارے میں بتا رہا ہوں پانڈاز کیا ہے پانڈاز ایک لائبریڈی ہے پانڈاز one of the most popular python libraries for data science and analytics پانڈاز is an open source technology open source technology ہے اور آپ کو جو use ہوتی ہے بیسکلی جو ہے اس کی main library ہے آپ کی پاس python کے لیے جس کے ذریعے سے ہم جو data science پہ کر سکتے ہیں اور data analytics کر سکتے ہیں یعنی data analytics کے لیے استعمال ہوتی ہے پانڈاز سے پہلے کیا تھا python was majorly used for data munging and preparation it had a very little contribution towards data analysis پانڈاز solved this problem پانڈاز نہیں تھا ہمارے پاس پانڈاز کے ساتھ وہ دہن کیا تھا کہ ہم کام تو ہوتا تھا لیکن بہت short ہوتا تھا اور اس level کا کام نہیں ہوتا تھا python with pandas is used in a wide range of field including academic and commercial domains including finance economics states and analysis جو python کے اندر ہم پانڈاز کو use کرتے ہوئے ہم بڑی فیلڈ پہ کام کر سکتے ہیں جس میں academic ہو گیا کمرشل ہو گیا domains ہو گیا finance پہ کام کنا چاہتے ہیں economics پہ کام کنا چاہتے ہیں statics وغیرہ جا analytics وغیرہ جاتے ہیں تو یہ ساری ورائٹیوں میں پانڈاز جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے پھر کی فیچرز اور پانڈاز پانڈاز کے کی فیچر کیا ہے فاسٹ اور ایفیشنس سب سے بڑی بات ہے فاسٹ ہے بہت فاسٹ اس کا output ہے اور اس کا نوع دیٹا فریم object ہے دیٹا فریم object بیسکلی اس کا اس کا مہن جائے اور اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں دیفولٹ اور کسٹمائز انڈیکس ہیں جس ہم جو اپنا اگر انڈیکس ہیں تم اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق انڈیکس بھی دے سکتے ہیں کس میں ڈیٹا فریم جس کا میتھڈ ہے اس کے ذریعے سے اور یہ فریم کا میتھڈ آپ کے پاس پانڈاز کی لیوری کے اندر موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی انڈیکس بھی دے سکتے ہیں اگر انڈیکس بیڈی فول لینا چاہے ہمیں انڈیکس اپنی مرضی کے دینا چاہے تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں ایک یوزر فینلی آؤپوٹ دینے کے لیے ہمیں انڈیکس اپنی مرضی کے دینا بہتر رہتا ہے تاکہ ہم اس کے ساپ سے ڈیٹا جو بھی پڑھے گا اس کو ری ڈیبل ہوگا اس کا اثر ہو جائے گا ٹورس فلوڈنگ ڈیٹا اینٹو این میموری ڈیٹا اوبجیک فرم ڈیفرنٹ فائل فرمٹ سے ہم ڈیٹا کو لوڈ کر سکتے ہیں میموری کے دارے لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا آؤپوٹ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا آلائنمنٹرینٹنڈنگ ڈیٹی آنڈلنگ ڈیٹا ڈیٹا آلائنمنٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کو مسنگ ڈیٹا کو ہم اس کے مانیج کر سکتے ہیں پائیوٹنگ آف ڈیٹا سیٹ اپ ہم ری شیپ کر سکتے ہیں اس کو پائیوٹ ڈیبل فرم میں جو ہے کی ذریع سے ہم اس حال کر سکتے ہیں لیبل بیسلائسنگ ہم اس کی slicing کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کو لیبل بھی assign کر سکتے ہیں. indexing and subsetting of large data set ہم اس کو indexing دے سکتے ہیں. subsetting کر سکتے ہیں. کسی بھی بڑے data کی آسانی کے ساتھ. column from a data structure can be deleted or inserted. ہم کوئی بھی column کو delete کر سکتے ہیں. نیا column insert کر سکتے ہیں. data frame کے ترور ہم data بھی column میں remove کرنا چاہتے ہیں. نیا column insert کرنا چاہتے ہیں. کسی بھی data کے اندر تو وہ ہمیں option ملتا ہے. ہمیں data frame کے ذریعے سے group by data ہم grouping کر سکتے ہیں aggregate function use کر سکتے ہیں transformation کر سکتے ہیں some count وغیرہ کے function ہم use کرتے ہیں اپنا جو ہے اپنے کام کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ implement کر سکتے ہیں ہم کام کر سکتے ہیں high performance merging and joining of data ہم data opposite join کر سکتے ہیں merge کر سکتے ہیں time serial functionality time serial ہمیں functionality provide کرتا ہے اور بہت fast output ہے کم سے کم time میں اندھا کام کرتا ہے pandas deal with the following three data structures تین یہ main data structures ہے جو pandas کے لئے استعمال ہوتے ہیں number one series اب series جو اس کام کرتا ہے وہ basically one dimensional area پہ کام کرتا ہے one dimensional area پہ کام کرتا ہے لیکن اس کے لئے data جو آپ کے homogenous یعنی same x جیسی data type کو data ہونا چاہیے اس کو use کر سکتے ہیں جیسے ہمارے سیریز میں collection میں اس بھی زیمبر دے رہا time twenty three fifty six ہم اس کے مطلب ہے اس کے اندر وہ homogenous data بے کام کر سکتے ہیں نمبر ڈو ڈیٹا فریم homogenous کی جو ڈیٹا سائنس کے اندر کچھ اور ہوتی ہے لیکن اگر میں اس کو اس کو ڈیٹا بیس کے بات کرتا ہے تو پھر homogenous اور ہمارے پاس جو دوسرا اس کا option ہوتا ہے یہ ہیٹروجینیس اس دونوں کے ڈیٹا بیس کے لئے اس سے الگ ہوتی ہے جیسے اگر ہمارے پر ڈومین کے اندر ایک ہی ڈیٹا ٹائپ کے سرورز ہو جو ایک ہی چیز کو سوفیر کو ڈیوز کر دے ہو تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ہیٹروجینیس کلاتے ہو ایک الگ سائن برائٹی ہو جہاں پہ جو جلد استعمال کر رہا ہوں اس مطلب ہے اس سائن ڈیٹا ٹائپ اور اسے جہاں میں بات کر رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپ سو ڈیٹا جب آپ کے پاس اس سن ہے دوسری جو لائبری تلاس سے وہ ہے ڈیٹا فریم دوسرا میتھرٹیو ڈیٹا فریم کا ہے اور ڈیٹا فریم جو کام کرتا ہے وہ ٹو ڈیمیشنل ایرے پہ کام کرتا ہے سبزید استعمال بھی یہ ہوتا ہے اور یہ بیسکلی ہٹروجینیس دیٹا کلاتا ہے یعنی اس سے بطرح ہم کی اور فریم کے اندر اس کے اندر کام کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کے اوپر کام کر سکتے ہیں سٹرنگ نومیرک وغیرہ مکس کر سکتا ہے تو ہم اس کو مکس بھی کر سکتا ہے نمبر تری پینل تیسرا اس کا آپشن ہوتا ہے جب یہ بسید تری ڈیمیشنل ایرے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ اس کا کام بھی جو ہوتا ہے ہٹروجینیس ڈیٹا کلاتا ہے دیکھیں جی تو اب یہ سب چیزیں میں نے آپ کو اس میں ڈیفائنٹ کر دیئے اب اس کے بعد جو ہے وہ میں پریکٹیکلی جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ ڈیٹا فرامو سیریز پینل وغیرہ رکھیں پریکٹیکل اگزیمبرز جو ہے وہ نیکس ٹریننگ میں میں سمجھاؤں گا ابھی آپ اس کو دیکھیں سمجھیں اور اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹریننگ کے اندر میں ان کا پریکٹیکل آپ کو امپلیمنٹ کراتا ہوں تو کوئی بھی کوئی ایسٹرن ہو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مجھ سے کمینٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میرے اچھی لگی ویڈیو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمینٹس کریں اور ساتھ ساتھ میں اسے ٹرچ مرہیں تو نیکس ٹریننگ میں میں آپ لوگ کسی ٹریکٹیکل کراتا ہوں ٹھیک جال حافظ